بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار دین میں خوش آمدی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلیم ہم نے پہلی نشست میں اس کتاب کا تعرف کروا دیا تھا کتاب الحیوان کا اور دیگر اس کے ساتھ ہم اور چھوٹی جو کتب ہیں اس کا بھی ساتھ ساتھ ان کے اسی چھوٹوپک کے لیٹڈ ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کرتے چلے جائیں آج آپ دیکھیں کہ اس میں اس کتاب میں صرف جانوروں کا ذکر نہیں ہے جیسا کہ میں ہم نے ارز کیا تھا کہ دیگر جو ہوتا ہے کوئی ایک چینل ہے وہ کوئی جانوروں کی خصوصیات بتاتا ہے وہ صرف ان کی خصوصیات بتاتا ہے اس کتاب کے اندر اصلاحی پہلو بھی بڑے ہیں جان کے شیر کا جو ہم چونکہ شیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں لائن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اب ذرا سوچیں کہ وہ پرانے لوگوں کے اندر عدب کتنا تھا کہ وہ لوگوں جب کسی چیز کی مثال دیتے کسی جانور کی مثال دیتے تو کس طرح سے وہ لوگ اشاروں میں بات سمجھ آیا کرتے تھے تو علامہ دمیدی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا وہ شکار کرتے ہوئے کہیں دور نکل گیا ایک گاؤں کے پاس وہ جب پہنچا شکار کرتے کرتے اسے پیاس کا حساس ہوا اب اسے پانی چاہیے تھا تو اس نے اپنا بھیس چونکہ بدلہ ہوا تھا گاؤں میں گیا ایک اس نے دروازہ کھٹ کھٹا آیا تو آگے سے ایک خادمہ ایک وہ گھر کی عورت آئی اس نے اسے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو اس نے کہا جی مجھے پانی چاہیے مسافر ہوں اب وہ کیا تھا کہ وہ عورت جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی اب جو بادشاہ تھا یہ ان پر اس پر ان کے عاشق ہو گیا تو وہ جو عورت جب پانی لے کر آئی اس کے پاس تو اس نے جب بادشاہ کی طرف دیکھا وہ سمجھ گئی کہ یہ وہ بادشاہ ہے ہمارے ملک وہ جو بادشاہ تھا اسے کسی باتوں میں بہکانے لگا عورت جو تھی اس نے کوئی جواب نہ دیا اندر گئی ایک اس نے وہ کتاب لا کے بادشاہ کو دے دی اور کہا بادشاہ اگر آپ اس کتاب کو تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو آپ کی صلاح ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اس زمانے کی جو گریلو عورتیں تھی اس نے بادشاہ کو نہیں دیکھا ابھی بادشاہ کے ساتھ مل جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا بڑا مجھے منصب ملے گا اس کی خواہش کی پیروی کروں گی نہیں باہیا عورت تھی باکردار تھی اس نے دیکھیں کیسا آگئے اس نے سبق دیا بادشاہ نے وہ کتاب پکڑی اور آگیا واپس اور اس کے سامنے دوست نے پیج فولڈ کی ہوئے ہوئے تھے اس کے اندر جو زانی کی سزا تھی وہ لکھی ہوئی تھی بادشاہ نے اس کے بعد اپنا رخ پھیرا اور کتاب اس نے کسی ملازم کے ہاتھ میں واپس بھیج دی اب جب شام کو اس کا خامد اس عورت کا خامد اس کے گھر میں آیا جب وہ اس کے گھر آیا تو اس عورت نے اپنا وہ سارا واقعہ بادشاہ کے ساتھ جو کچھ آج معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا اس نے وہ اپنے خامد کے سامنے رکھ دیا جب اس نے اپنے خامد کے سامنے رکھا تو خامد نے اس کے بعد اس کے مند میں کچھ اور انہیں کے خیالات آنے شروع ہو گئے اس کے بعد وہ کافی عرصہ تک اپنے بیوی کے پاس نہ گیا کہ در گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہے اور ایسا نہ ہو کہیں وہ مجھے کسی ایسے کسی اور معاملے میں مجھے وہ قتل نہ کروانے اس کے بعد یہ بات چلتی چلتی جو ان کے رشتہ دار تھے ان تک جا پہنچی ان تک جب یہ سارا معاملہ پہنچا تو وہ لوگ چلتے چلتے بادشاہ کے پاس آئے جب بادشاہ کے پاس آئے اب ترہا غور کیجئے کہ بات سمجھانے کا انداز کیا تھا کسی اور کو بھی پتا نہ چلے واویلا بھی نہ مچے اور ہمارا کام بھی ہو جائے جب انہوں نے بادشاہ کے پاس آکے جب یہ بات کہی کہ انہوں نے پھر انہوں کے بات کہنے کا انداز کیا تھا وہ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہا پہلے تو آ کے بادشاہ کی جیسے جو بادشاہ ہوتے ہیں شاہی جو ان کے دربار ہوتے ہیں ان کی طریف کی جاتی ہے آ کے طریف کی اور آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت آپ زندہ رکھیں رہیں اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کرے اللہ پاک آپ کو فلان کرے جو ان کے پاس دعائیں تھی وہ دین اور دعائیں دینے کے بعد پھر یہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت ہم ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے وہ لے کر آپ کے پاس آئے انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ یہ مرد ہے یہ اس عورت کا شہر ہے ہم نے اسے زمین دی تھی کھیتی باڑی کے لیے کاشت کرنے کے لیے شروع شروع میں اس نے تھوڑا اصلا زمین کو کاشت کیا اس کے بعد پھر اس نے زمین کو کاشت کرنا چھوڑ دیا بادشاہ نے کہا بھی کیوں چھوڑ دیا اس نے کہا بھی بادشاہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری اس زمین پر ایک بڑا خطرنات شیر آ گیا تھا شیر کی بات ہو رہی تھی لامہ دنیری نے ساتھ یہ بھی کر دیا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اس زمین کو میں کاشت کروں گا تو کہیں وہ شیر مجھے چیر پھاڑ نہ دے مجھے ہلاک نہ کر دے اس لیے میں ڈر گیا ہوں میں اسے کاشت نہیں کر رہا بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ میرے بارے میں ہی یہ اشارہ کر رہا ہے بادشاہ نے بھی وہاں کیا ویلہ نہیں کہا چونکہ بادشاہ کو پہلے اس عورت نے وہ جو کتاب دی تھی وہ سمجھ چکا تھا وہ ہمارے آج کے دور کے کوئی وزیر نہیں تھا باہیہ تھا باکردار تھا سمجھ گیا وہ گوہ کے وقتی طور پہ وہ بہلا مگر وہ اس کے بعد جب اس کے سامنے اللہ کا فرمان آیا تو وہ توبہ طائب ہو گیا اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اگلی بات کہ اس نے کہا بادشاہ اگر اس نے آج کے اگر یہ آپ کو پتا ہے بھی کوئی بھی جو زمین ہے اسے کاشت نہ کیا جائے وقت پر تو وہ بنجر ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے بادشاہ نے اس کو کہا آج کے بعد وہ جو شیر ہے وہ کبھی بھی تمہارے گھر کی طرف بالکل نہیں آئے گا تم جاؤ تمہاری کھیتی پاک ہے تم اسے جا کے کاشت کرو پھر بادشاہ نے اس میاں اور بیوی دونوں کو انعام دیا اور ان دونوں کو دعائیں دی اس طرح سے انہوں نے یہ ایک واقعہ نکل کیا ہے علامہ دمیری رحمت اللہ تعالیٰ کی رات اگرامی اس کے بعد حافظ ابن کسیر رحمت اللہ تعالیٰ خلیفہ منصور جو بنو عباس کا دوسرا خلیفہ تھا اس کا ایک واقعہ وہ شیر کی کی مثال دیتے ہوئے نکل کرتے ہیں کہ جب یہ بادشاہ بنا تو ایک ایریے کا نام تھا ابن حبیر ابن حبیر اس لاکے کا ایک گورنر تھا یا بعد روایات میں وہ بھی اس لاکے کا حکمران تھا بادشاہ تھا ان دونوں کی آپس میں جب مخالفت ہوئی تو خلیفہ منصور جو تھا یہ وہاں پہ حملہ کرنے کی غرص سے کیا یا بھی حملہ کرنے کی غرص سے وہاں پر جا پہنچا اس کے بعد پھر اس نے یہ جو خلیفہ منصور تھا اس نے اپنے جو اس کے خاص خاص جنہی کے جو لوگ تھے اس کے وزارات تھے اس کے مشیر تھے اس کے ایڈوائزر تھے ان کو اس نے خلیفہ منصور نے کہا کہ بات یہ ہے یہ جو ابن حبیر ہے نا ابن حبیر وہ علاقہ بھی تھا وہ جو علاقے کا بادشاہ تھا اس کے نام پر ہی اس جگہ کا بھی نام تھا ابن حبیر تو اس نے جا کر کہا بھئی جو ابن حبیر ہے نا وہ اپنی عورتوں کو یوں ہی فالتوں میں ہی یعنی کہ ان کو ضائع کر لے گا ان کو مروا لے گا اس پر ابن حبیر کو جب یہ بات پہنچی ابن حبیر نے بادشاہ سے آگے یہ خلیفہ منصور کو یہ پیغام بھیجا اس نے کہا اتنا ہی طاقتور بنتا پھرتا ہے تو آ چھوڑ بھی ان چیزوں کو تو میرے سامنے ان کے میدان میں آجا پراہ راست میرے ساتھ آکے لڑ چھوڑے ان سارے معاملات کو بادشاہ جو منصور تھا وہ بڑا آگے سمجدار تھا اس نے آگے سے آگے سے اسے یہ جواب دیا اس نے کہا بات یہ ہے کہ تیری اور میری جو مثال ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک یعنی کہ سور ہو اور ایک شیر ہو اس نے کہا میں شیر ہوں اور تُو آگے سے خنزیر ہیں اس نے کہا اگر میں تیرے ساتھ لڑوں تو پھر ہوگا کیا اگر تُو نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو لوگ کیا کہیں گے خنزیر نے شیر کو نقصان پہنچا دیا اور اگر میں نے تُمہیں مار دیا یا میں نے تُمہیں نقصان پہنچایا پراہ راست تو لوگوں کو تُو کہے گا ابھی میں تو ویسے ہی سور ہوں اس نے کہا ابھی تیسری بات یہ ہے بھی تُو باہر ایسے نکا اگر میں تیرے مقابلے میں نہیں آتا پھر تُو جاگر لوگوں کو جاگر کہے گا دیکھو خلیفہ منصور مجھے در گیا اس نے کہا لوگوں کو پتا ہے خنزیر ہے کیا شیر کا مقابلہ خنزیر کے ساتھ اس لیے چھوڑ یا تو آؤ اس زمین کو ہمارے حوالے کر دے یا پھر جنگ کے لیے تیار اس طرح سے وہ لوگ جب کسی میں اس معاملات میں آتے ہمارے طرح نہیں ہوتا بھی کرپشن بھی کیے جاؤ اور پھر بھی ہم شیر رہیں اس نے بتایا کہ جو شیر ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کی غیرت ہوتی ہے آئیے اب شیر کا جو ہمارے فقہا کے نزدیک اس کا شریح حکم کیا ہے شریح حکم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جرہا ملاحظہ فرمائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں میں سے جو جانور اپنے دانت کے ساتھ شکار کرے وہ حرام ہے وہ شکار اس کا حرام ہے اس پر امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہی موقف ہے کہ جو شیر ہے اس کا شکار حرام ہے شیر کا شکار حرام ہے مگر امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لی نے اس کا جو شکار ہے اس کو مقرور تحریمی لکھا ہے حرام نہیں لکھا برکہ مقروح تحریمی ہو وہ بھی حرام کے ہی قریب ہوتا ہے برکہ اس کا جو شکار ہے وہ سے وہ حلال نہیں ہوتا آگے شیر کی یاد رکھ لیں خرید اور فروخت یہ ہر معاملے میں ہی حرام ہے اس سے نفع حاصل کرنا وہ بھی حرام ہی رہتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا آگے الامد امیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اگرامی شیر کے حوالے کے لکھتے ہیں شیر کو ہمیشہ بخار رہتا ہے وہ یاد رکھ لیں کہ زمین پر جو پہلا بخار آیا ہے اس زمین پر کسی انسان کو نہیں آیا تھا سب سے پہلے شیر کو آیا اس زمین پر وہ آگے اس کے لکھتے ہیں اس کا واقعہ کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ اپنے والد سے نکل کرتے ہیں کہ جب حضرت نور علیہ السلام کی ذات اگرامی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کشتی پر سوار ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا تھا بھی جوڑا جوڑا بنانا بھی مرد ہے تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہو اور اگر شیر ہے تو اس کے ساتھ شیر نہیں بھی ہو چوہا ہے تو ساتھ چوہیا بھی ہو بھی جو بھی اس زمانے میں جانور پائے جاتے تھے وہ بھی ان میں سے جوڑا جوڑا لینا ہے سنگل سنگل کسی کو نہیں لینا اور اس کو کشتی پر سوار کرتے جاؤں ایسے ہی سوار ہوتے گئے جب شیر بھی سوار شیر اور شیر نہیں جب اس میں سوار ہو گئے تو آپ کے حضرت نور علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بھئی اے اللہ کے نبی شیر ہمارے درمیان ہم ہے اسے تو جب بھوگ لگے گی یہ تو پڑ کے پکڑ کے ہمیں چیر پھاڑ دے گا تو ہم اس کے ساتھ سفر کیسے کریں گے اور یہ پتہ نہیں یہ سلاب کب دھمنا ہے کب ہم اسے انجات حاصل کریں گے تو وہ جو ہم نے وہاں مرنا تھا یہ تو ہمیں یہاں مار دے گا اس کشتی کے اندر ہی تو حضرت نور علیہ السلام نے اللہ کی بارکہ محرض کیا باری تعالیٰ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ پاک نے شیر پر اس کے اس وقت پھر کیا کیا بخار کر دیا اس وقت سے لے کر آج تک شیر ہمیشہ بخار میں ہی رہتا انٹرسٹنگ بات ہوگی آپ سب کے لیے کہ شیر طب سے لے کے آئی تک بخار میں رہتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اس سے قبل کسی بھی نہ جانور کو نہ انسان کو کبھی بخار ہوا تھا یہ پہلا بخار تھا جو زمین پر آیا اب اگلی بات دیکھیں اس کے بعد وہ چوہا اور چوہیا بھی تھے اس کشتی میں جب وہ چوہا اور چوہیا تھے اب وہ کیا کرتے تھے وہ جو کھانے پینے کا ان لوگوں نے کشتی کے اندر سمان رکھا ہوا تھا تو یاد رکھنے میں جو نور علیہ السلام کا جہاز تھا وہ آٹھ منزلوں پر تھا آٹھ منزلوں پر اب وہ کبھی اوپر جاتے کبھی نیچے جاتے وہ جو ان کے کھانے پینے کا سمان پڑا ہوا تھا وہ سارے کے سارا وہ لوگ وہ زائع کر رہے تھے وہ کبھی ادھر سے گزرتے انہوں نے پھر کہا اب یہ کیا معاملہ ہے اب یہاں پہ اور انٹرسٹنگ بات سن لیں اب یہ ہے صحابی رسول سے مر بھی اب ہوا کیا اللہ پاک نے شیر پر تو جو بخار اتارا ہی اتارا شیر پر جن کے بخار کے عالم میں تھا اس کو اللہ پاک نے چھینک دی جب وہ چھینک اسے آئی اس کی ناگ سے اللہ پاک نے بلی کو پیدا کیا اب یہ بات میں نے کیا لوگ کہیں گے یہ ایسے چھوڑ دی ہے یاد رکھ لیں جیسے کتہ ہے یہ آدم علیہ السلام کی ناف سے بنا ہے آدم علیہ السلام کی ناف سے بنا ہے اس لیے یہ ناف سے کیوں بنا بھی جب آدم علیہ السلام کی رات اگرامی کو اللہ پاک نے تخلیق کیا تھا کہ ابھی تک ان کا بوت کا جو جسم ابھی مٹی سے بن رہا تھا ابھی ان کا جو پتلہ بنا ہوا تاروح ابھی نہیں اس میں ڈالی تھی تو شیطان جب ارد گرد آکے وہ گھوم رہا تھا نا ایسے آدم علیہ السلام کی ذات اگرامی کے تو اس نے پھر غصے میں آکے تھوکا تھا آدم علیہ السلام کی ذات اگرامی پر تو وہ جو تھوکا تھا وہ یہ ہماری ناف سے جس کو ہم انگلیش میں بیلی بٹن بھی کہتے ہیں تو یہاں پر اس نے آکے تھوکا تھا تو اللہ پاک نے پھر جبرائیل امین کو کہا بھی اس مٹی کو لے اور جا کے کتہ بنا دیں کتے کے اندر وفا کیوں اتنی زیادہ ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے اور وہ ایکٹیو کیوں اتنا زیادہ ہے کہ وہ شیطان کی تھوک سے بنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے اندر اتنی طاقت ہے ایک منٹ کے اندر انسان کی ساری رگوں سے وہ اپنا آپ و اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے ساری رگوں کے اندر سے تو جیسے وہ کتے کی پیدائش ہے ایسے یاد رکھیں یہ بھی بلی کی بھی جو پیدائش ہے وہ شیر کی ناک سے ہے اس لیے آپ کبھی غور کریں بلی کا اور شیر کا حملہ کرنے کا طریقہ تقریباً سیم ہے بس ایک چیز ہے وہ چھوٹے سائز میں ہے درفت بچڑ جاتی ہے شیر بھی چڑ جاتا ہے مگر اس طرح نہیں وہ چھوٹے سائز ہونے کی وجہ سے ان کا شکار کا سٹائل ان کی شکل تقریباً ملتی جلتی ہے اس لیے یہ ایک نئی اور انٹرسٹنگ بات ہوگی آپ سب کے لیے کہ جو بلی ہے وہ اس فیام میں ہم نے سنا ہے وہ شیر کی خالہ تو ہے مگر وہ نکلی کہاں سے شیر کی ناک سے اس کی فرس ٹیم اس زمین پر ولادت ہوئی ہے اگر شیر کے جو کتبی خواست ہیں وہ ذرا سن لیجئے شیخ عبد الملک بن زہیر جو اشیاء کے جانوروں کے خواست کے بہت بڑے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیر کی چربی جسم پر مل لے اس کے نزدیک کوئی بھی درندہ نہیں آئے گا جیسے درندوں کا بڑا خوف ہو وہ کیا کرے کہ شیر کی چربی کو اپنے جسم پر مل لے پھر اگلی وہ چیز ہے وہ کہتے ہیں جی مگر مچ شیر کی دھاڑ سے وہ کیا ہوتا ہے اس کا دھم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہیں پر تو شیر خود مر کی آواز سے ڈرتا ہے ادھب کی اس کے برعکس کیا ہے کہ جو مگر مچ ہے یہ شیر کی چنگار سے اس کی دھاڑ سے اس کی روپدار آواز سے اس کا دھم گھٹا ہے اگر آگے آگے علامہ دمیری فرماتے ہیں اگر کوئی شیر کی کھال یا اس کی کھال کا کوئی ٹکڑا یا اس کا کوئی بال وہ گلے میں ڈال لے بالک ہونے سے پہلے پہلے کھال کا کوئی پیس شیر کی کھال کا کوئی پیس یا اس کا بال گلے میں ڈال لے کون وہ شخص جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو مگر شرط انسان لگی ہے بالک ہونے سے پہلے تو کہتے ہیں اس کو تاہیات کبھی مرگی کا دورہ دوبارہ نہیں پڑے گا آگے فرماتے ہیں اگر کسی جگہ شیر کے بالوں کو آگ لگا دی جائے اس کی مہک سے جو درندے ہیں وہ بہت دور بھاگ جاتے ہیں جنگل کا بات سے یوں ہی نہیں اسے کہا جاتا آگے کہتے ہیں کہ شیر کی کھال کے ٹکڑے یا ایک ادھا کوئی ٹکڑا وہ جہاں پہ جیسے گھروں کے اندر پیٹیاں ہوتی ہیں کچھ آتا ہے سال ہا سال نہیں کھلتی سم ٹائم ان کے اندر دھیمک لگ جاتی ہے وہ کھیڑا مکوڑا آ جاتا ہے وہ وہاں پہ رکھ دیا جائے تو وہاں پہ دھیمک زندگی بر نہیں لگ سکتے یہ ان کی عزمودہ ہوئی جن باتیں ہیں ان کو آج تک کچھ چیلنج نہیں کر سکا آگے فرماتے ہیں شیر کی چربی ہاتھ پاؤں پر مالش کر لیں سردیوں کے اندر تو تھندگ کا حساس ختم ہو جاتا ہے چاہے جتنی زیادہ سردی پر جائے کیونکہ یہ خود بخار کے عالم میں رہتا ہے تو جیسے ہر جانور کے کچھ نہ کچھ خواس ہوتے ہیں اس کے گوشت کے تو شیر کے بھی ایسے خواس ہیں آگے کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے کوئی محبت کی نگاہ سے نہ دیکھتا لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شیر کی پشانی کی جو چربی ہے وہ ارکِ گلاب میں ملا کر چہرے پر لگانے سے انسان عوام کے اندر مرغوب ہو جاتا ہے لوگ اسے پسند کرنا شروع ہوتے ہیں حتیٰ کے لکھتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی ایسے شخص کو دیکھے تو وہ بھی اس کے ساتھ مرغوب ہوتا ہے آگے کہتے ہیں اگر شیر کا گوبر خوش کر کے خاص بات ہے تو شراب کے عادی ہیں نشے کے عادی ہیں جن سے نشہ چھوٹتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں شیر کا گوبر خوش کر کے اسے پیس کر شراب میں ڈال کر شرابی کو ایک بار ایک گھونڈ پلا دیں جو بڑا نشے کا عادی ہو وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ نشے سے اس طرح اس طرح وہ نفرت کرے گا اس طرح نفرت کرے گا کہ اس کے بعد دوبارہ وہ زندگی بر کبھی شراب کو دیکھنا بھی گوبرانی کرے گا اسے اگر بتائیں گے کسی کو یہ کام کرنے سے قبل پھر تو وہ لے گا ہی نہیں مگر یہ دیکھ لیں اس کے شیر کے خواست ہیں آگے آجائیں جی شیر کی شیر خواب میں آئے کس حال میں آئے اس کے جو تبیر کیا ہوگی پہلی چیز اگر کسی نے خواب میں اس حال میں شیر دیکھا کسی نے شیر کو اس حال میں خواب میں دیکھا کہ وہ جو شخص تھا وہ تو شیر کو دیکھ رہا تھا مگر شیر اسے دیکھ نہیں رہا تھا اس کی تبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص اگر کسی سے خوف زدہ ہے اس کا خوف اس سے ختم ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کی اور بڑی عجیب چیز اسے علم اور حکمت بھی اللہ پاک اپنے خزانے سے عطا کرے آگے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا کہ شیر اس کے مد مقابل آ گیا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے آگے شیر کسی کے مد مقابل آ گیا ہے اور جس کے مد مقابل اس کا سامنا شیر کے ساتھ ہوا خواب دیکھ رہا ہے اور اگر آگے اس نے بھاگنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں اس کی تبیر یہ ہوگی یا تو اسے ہمیشہ بخار رہے گا یا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا نہیں تو اس پر کوئی ایسا موزی مرض مبتلا ہو جائے گا ایسے عالم میں کیا ہو تو ایک ہی چیز ہے اس انسان اللہ کی مہارکہ میں توبہ کرے اور صدقہ دے صدقہ جیسے کہ ہر بلا کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹال دیتا ہے آگے ہے جی کہ اگر کسی نے خواب میں شیر کی ہڈی یا شیر کا گوشت یا شیر کے بال لیے خواب کے اندر اس کی تبیر یہ ہوگی کہ حاکم یا جو دشمن ہے اس سے اس شخص کو وہ جو خواب دیکھنے والے کو یہ نام ملے گا یا اس سے اس سے کوئی نہ کی دولت ملے گی خواب کی تبیر ہے آگے فرمایا اگر کسی نے خواب میں شیر پر سواری کی اور سات خوف بھی ہوا شیر پر سواری کی اس سوار تو ہوا شیر پر خواب میں مگر سات خوف بھی ہے تو آگے فرماتے ہیں اس کی تبیر یہ ہوگی کہ وہ اس کے اوپر آزمائش آنے والی اگلی چیز ہے اگر شیر پر وہ سوار ہوا تو خوف نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی اپنے دشمن پر انقریب غلبہ پا لے کر اگلی چیز ہے کہ بغیر خوف کے اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے بغیر خوف کے کہ وہ شیر کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دشمن سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا اگلی چیز ہے جی کہ خواب میں شیر کا سر کھانا شیر کا سر کھانا کوئی شخص خواب دیکھ رہا ہے کوئی شیر کا سر کھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک کا بادشاہ بننے والا یا اسے کی بہت بڑا عہدہ ملنے والا ہے آگے ہے جی شیر کو چارہ ڈالنا اسے سہراؤں میں جا کر چرانا اس کا مطلب ہے جو ظالم حکمران ہیں اس کے ساتھ بائی چارہ ہو جائے گا اگلی چیز یہ ہے جی شیر کو کسی نے دیکھا کہ وہ چنگارتا ہے چنگارتا ہوا دیکھا مطلب اسے اونچی اونچی واد میں جو شیر کی آواز ہوتی ہے شیر جب ڈھاڑتا ہے اس حال میں دیکھا کہ شیر ڈھاڑ رہا ہے تو فرماتے ہیں اس کی تبیر یہ ہے اللہ نہ کرے کہ وہ شخص کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا آگے کسی ہے جی اگر کسی نے شیر کو کتل کیا اس کی تبیر کیا ہوگی خواب کی اندر اگر کسی نے شیر کو کتل کیا تو کہتے ہیں جی اگر غلام ہے تو آزاد ہو جائے گا ورنہ کسی حاکم کا اس کے بعد اس پر خوف تاریح ہو جائے گا اگلی چیز ہے جی شیر کی خواب کے اندر خوش آمد کرنا بھی خواب آیا ہے کوئی شخص شیر کی خوش آمد کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمن پر غلبہ پانا یا کوئی وہ ایسا عجیب و غریب کام کرے گا کہ دنیا اسے دیکھ کر حیران ہو جائے گا یاد رکھ لیں خواب اس طرح کہ جو شیر کے خواب ہیں نا وہ چھوٹے لیول پر لوگوں کو آیا نہیں کرتے یہ خوابوں کی جو تبیر ہے یہ لگ ایک چھو ٹوپک ہے یہ ہم ہر جانور کا جو خواب انسان خواب میں آئے اس کی کیا تبیر ہوگی جانور کس حال میں آئے اس کی تبیر کیا ہوگی یہ آگے ہم ہر جانور کا جب ذکر کرتے جائیں گے تو آگے آگے ساتھ ساتھ یہ آتا جائے گا آج ایک سار کے سار یہ شیر کے حوالے تھے جو چند باتیں تھیں اس کے طبیعی جو خواست تھے اور اس کی جو تبیر تھی یہ ہم نے نکل کر دیا ہے اور اس کا دوشری حکم تھا وہ بھی ہم نے نکل کر دیا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں علم کی معرفت عطا فرمائے ومالاینا اللہ علم بلا